بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس میں ہوں علام رسول اور ایک نئی وڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں ڈیئر سٹوڈنٹس ہم آج کی وڈیو میں بات کریں گے فرسٹ ایر اسلامیات میں آپ اچھے نمبر کیسے حاصل کر سکتے ہیں یہ آج کی وڈیو تین کٹاگریز کے اندر شامل ہوگی جس میں پہلے نمبر پر ہم بات کریں گے بریلینٹ سٹوڈنٹس کے لیے اور سیکنڈ نمبر پر ہم بات کریں گے ایوریج سٹوڈنٹ کے لیے اور تیسرے نمبر پر ہم بات کریں گے بیلو ایوریج سٹوڈنٹس کے لیے اگر سب سے پہلے ہم بات کریں بریلینٹ سٹوڈنٹس کے لیے بریلینٹ سٹوڈنٹس کے لیے فارٹی فائیو سے لے کر ففٹی تک ڈیئر سٹوڈنٹس گیارمی کلاس میں اسلامیات کا جونسہ یہ لازمی سبجیکٹ ہے اس کا ٹوٹل نمبر پچاس ہوتے ہیں 45 سے لے کر 50 نمبر تک آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں ان تمام ٹکنیکس اور حدایات پر ہم بات کریں گے اور اس کے بعد وہ سٹوڈنٹس جو 30 سے لے کر 40 نمبر تک جسٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں ایک ایوریس سٹوڈنٹ ان کے لیے بات کریں گے اور اس کے بعد ہم بیلو ایوریس سٹوڈنٹس کے لیے بات کریں گے جنہوں نے جسٹ اسلامیت لازمی کا پیپر پاس کرنا ہوتا ہے تو دیئر سٹوڈنٹس اگر اسلامیت کے بارے میں بات کریں اسلامیت کا جونسہ پیپر ہوتا ہے وہ 50 نمبر کا پیپر ہوتا ہے اسلامیت لازمی ہے گیارمی کلاس میں تو جس میں حصہ معروضی اس کے 10 نمبر ہیں اور اس کے بعد مقصد حوالات اس کے 24 نمبر ہیں اس کے دو پورشن ہوتے ہیں ہر پورشن میں 9 شورٹ کسن ہوں گے 9 شورٹ کسن میں سے کوئی سے 6 شورٹ کسن ہم نے کرنا ہوتے ہیں اسی طرح 24 نمبرز کے ہوتے ہیں اور اس کے بعد تفصیلی سوالات جونسے ہیں 3 لونگ کسن دیے ہوں گے 3 لونگ کسن میں سے ہم نے کوئی سے 2 کرنے ہوتے ہیں 8 نمبر کا ایک ہوتا ہے اسی طرح 16 نمبرز کے ہوتے ہیں 10 نمبر ایم سی کے ہوتے ہیں اور اس کے بعد 24 مارکس جونسے ہیں وہ شورٹ کسن کے اور 16 مارکس کے جونسے ہیں وہ لونگ کسن کے سو اسی طرح آپ کے 50 نمبر بن جاتے ہیں اگر آپ 45 سے لے کے 50 تک پورے پورے نمبر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ چند چیزیں جونسی ہیں وہ آپ کے سامنے ڈسٹس کی جائیں گی ان ہدایات پر سٹوڈنٹس آپ نے عمل کرنا ہے جس میں دیکھیں سب سے پہلے نمبر 1 آپ نے جس چیز کا خاص کیا رکھنا ہے ٹیکسٹ بک پلس کی بک جس کو ہم ہیلپنگ بک کہتے ہیں ٹیکسٹ بک پلس کی بک کا مکمل مطالعہ کرنا ہے سیلیکٹیو سٹڈی کرنے سے گریز کرنا ہے مینز آپ کی جو ٹیکسٹ بک ہوگی اسلامیات وہ آپ نے مکمل پڑھنی اور اس کے بعد آپ کے ادارے نے جونسی کتاب بھی آپ کو ہیلپنگ بک لگائی ہوئی ہے اس کو مکمل پڑھنے سیلیکٹیو سٹڈی نہیں کرنی نمبر 1 نمبر 2 پہ مختصر سوالات میں بے چاتوالت سے گریز کرنا ہے اور کسی بھی شورٹ کوسن کا آنسر جونسا ہے 4 چار لائنوں سے لے کے پانچ لائنوں سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے میکسیمم اس کی پانچ لائنیں ہونے چاہیے مطلب ہے کہ جب آپ شورٹ کوسن میں جو چیز ڈیو سٹڈنس آپ سے پوچھے گئی ہے جسٹ وہی چیز آپ نے 2 دی پوائنٹ بتانی ہے زیادہ سے زیادہ بھی اگر آپ شورٹ کوسن کو لکھنا چاہ رہے ہیں چار سے پانچ لائنیں اس سے زیادہ آپ نے شورٹ کوسن نہیں لکھنا اور تیسرے نمبر پہ جن چیزوں کا آپ نے خاص کیا رکھنا ہے وہ یہ ہے تفصیلی سوالات میں اقتصار سے گریز کرنا ہے جن لانگ کوسن ہے ان کو آپ نے شورٹ نہیں لکھنا اور اس کے بعد حوالہ جات عربی اردو دونوں کا استعمال کرنا ہے جب آپ تفصیلی سوالات کر رہے ہیں آپ جب لانگ کوسن لکھ رہے ہیں تو ڈیو سٹڈنس اس کے اندر حوالہ جات دینا ضروری ہے اس میں اردو حوالہ جات بھی آ جائیں گے عربی کے حوالہ جات بھی آ جائیں گے یہ دونوں حوالہ جات کو آپ نے اپنے تفصیلی سوالات کے اندر لکھنا ہے چوتھے نمبر پہ مناسب تعداد میں ہیڈنگ ضرور دیں means long question آپ لکھ رہے ہیں تفصیلی سوال جون سے وہ آپ لکھ رہے ہیں تو اس میں مناسب آپ نے ہیڈنگ ضرور دینی ہے جتنی مطلب کہ اس question کے مطابق آپ سے چیزیں پوچھ ہی گئی ہیں مطلب کہ زیادہ over بھی نہیں لکھنا اور زیادہ کم بھی نہیں لکھنا اور پانچوے نمبر پہ ڈیو سٹوڈنس ہے ٹیکسٹ بک کی عربی عبارات بما ترجمہ مطلب جو ٹیکسٹ بک ہوگی اسلامیات کی اس کی عربی عبارات کو پلس اس کا ترجمہ یہ آپ نے ضرور لکھنا ہے اور ڈیو سٹوڈنس عربی عبارات جون سے اس کو درست تحریر کرنا ہے اگر آپ عراب نہیں بھی لگاتے تو اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے عربی عبارات کو اچھی طرح سے آپ نے یاد کر لینا ہے اور اس کا ترجمہ جون سے ہے وہ بھی آپ نے لکھنا ہے اگر آپ اس کے اوپر عراب نہیں لگاتے تو کوئی پرابلم نہیں آپ عراب کے بغیر بھی جو عربی کا مطلب ہے وہ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ سٹوڈنس ساتھوے نمبر میں آپ نے جس چیز کا خاص کیا رکھنا ہے وہ یہ ہے ہر عنوان کا لفظی اور استلاحی معنی آپ نے ضرور لکھنا ہے جو سوال بھی آ گیا ہے مثال کے طور پر روزے کے بارے میں آ گیا روزے کا لفظی معنی کیا ہے اور اس کے بعد روزے کا استلاحی معنی کیا ہے یہ لکھنے کے بعد اور اس کے بعد جو عنوان بھی ہو کوئی بھی گسر آ جاتا ہے حج کے بارے میں آ جاتا ہے روزے کے بارے میں آ جاتا ہے کسی اور عنوان پر آ جاتا ہے لفظی اور اسطلاحی معنی لکھنے کے ساتھ ساتھ عنوانات کی جو مذکورہ اقسام ہوں گی وہ بھی آپ نے ضرور لکھنی ہے اور آٹھویں نمبر پہ یہ سٹوڈنٹس جسی اس کا خیال رکھنا ہے تفصیلی سوال کم از کم سات صفحات پر ہونا ضروری ہے میں اسی ہم بات کر رہے ہیں اگر آپ فارٹی فائیو سے لے کے ففٹی تک نمبر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ اسلامیات سبجیکٹ ایسا سبجیکٹ ہے اس میں آپ کے ففٹی آور ففٹی بھی آ سکتے ہیں اور سٹوڈنٹس کے آئے بھی ہیں تو سو ڈیئر سٹوڈنٹس آپ نے تفصیلی سوال جانس ہیں وہ کم از کم آپ نے سات صفحات تک لکھنا ہے اور ان کے اندر آپ نے اردو عربی حوالہ جات دونوں دینے ہیں عربی مطن کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی ڈیئر سٹوڈنٹس آپ نے لکھنا ہے اور جہاں مناسب ہیڈنگ کے ضرورت پڑے وہاں آپ نے ہیڈنگ بھی دینی ہے اور نوے نمبر پہ یہ ساتھ وضاعت ٹو دی پوائنٹ کرنی ہے مطلعے کہ بے چاہ چیزوں کا اندر ایڈ نہیں کرنا کوئی فضول گفتگو کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے ٹو دی پوائنٹ جو جو چیزیں پوچھے گئے ہیں قرآن و حدیث کی حوالے سے جہاں چیزیں پوچھے گئے ہیں جا اس کا مناسب اور کو انوان دینا وہ چیزیں اسی طرح ٹو دی پوائنٹ آپ نے لکھنی ہے اور نمبر ٹین پہ ٹائم مینجمنٹ کا آپ نے خاص کیا رکھنا ہے وقت کو مدنیز رکھتے ہوئے آپ کے پاس کتنا وقت ہے کتنے وقت میں آپ نے اپنے پیپر کو حل کرنا ہے اس کا آپ نے خاص کیا رکھنا ہے اور اس کے بعد گیارویں نمبر ویڈیو سٹوڈنٹس کٹنگ سے گریز کرنا ہے کسی جگہ پہ اگر آپ کو کوئی لفظ غلط ہو بھی جاتا ہے تو دیو سٹوڈنٹس اس کو آپ نے دونوں سیڈوں پہ مطلب یہ بریکٹ لگا کے چھوٹا سا ایک کٹ کا نشان لگا دینا ہے اور زیادہ کٹنگ سے آپ نے گریز کرنا ہے پراپرا آپ نے مارکر اور پین کا استعمال کرنا ہے اور لاسٹ پہ تمام بورڈز کے سابقہ جانس ہیں کوئی پانچ سالہ جانسے پیپر ہیں ان کو آپ نے ایک بار ریڈ ضرور کرنا ہے پنجاب بورڈ کے پنجاب کے جتنے بھی بورڈ ہیں ان کے جو سابقہ چار سے پانچ سال کے اسلامیت کے پیپر ہوں گے حل شدہ ان کو آپ نے one or two time ضرور ریڈ کرنا ہے وہاں سے آپ کو پتہ کل جائے گا کہ اگزامینر کی سائیکی کیا ہے اگزامینر کیسے کیسے سوال پوچھتا ہے آیا کہ وہ critical طریقے سے question پوچھتا ہے یا اس کا ایک simple way ہے سوال پوچھنے کا اور وہاں سے آپ کو اس کی ذہنیت کا اچھی طرح سے پتہ چل جائے گا سو ڈیو سٹونس یہ وہ part تھا جس میں ہم نے بات کی brilliant students کے لیے جو 45 سے لے کر 50 تک نمبر حاصل کرنا چاہتے ہیں means 95% سے لے کے 100% تک جو نمبر حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ ہم نے وہ ان students کے بارے میں بات کی اب second category آ جاتی ہے average student کے لیے جو جس 30 سے 40 نمبر اسلامیات میں حاصل کرنا چاہتے ہیں سو ڈیو سٹونس آپ نے mcqs complete کرنے ہیں مکمل کتاب کے جتنے chapter ان کے mcqs اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختصر سوالات ہیں وہ بھی آپ نے سارے attempt کرنے ہیں اور تفصیلی سوالات کے لیے آپ نے جس پہلے جو دو chapter ان کا انتخاب کر لینا ہے سو آپ 30 سے 40 نمبر آپ حاصل کر لیں گے اور اس کے بعد 30 سے نمبر پہ وہ students آ جاتے ہیں جن کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اسلامیات کا پیپر پاس کرنا ہے سو ڈیو سٹونس آپ پہ پاس کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ پچھلے پانچ سال کے پیپر پکڑیں ان کو ان میں سے آپ mcqs اور short question کر لیں سو ڈیو سٹونس آپ 25 سے 30 نمبر اس میں حاصل کر لیں گے آپ long question کو touch نہ بکریں اسلامیات کا پیپر آپ پاس کر جائیں گے سو ڈیو سٹونس ہی ہماری آج کی وڈیو تھی جس نے ہم نے یہ بات کی کہ آپ اسلامیات میں اچھے نمبر کیسے حاصل کر سکتے ہیں تین کٹاگریز پر یہ ہماری وڈیو شامل تھی brilliant students کے لیے average students کے لیے اور تیسرے نمبر پہ below average students کے لیے اور اس میں اہم حدائیہ جونسی تھی اس پہ ہم نے بات کی پیپر پیٹر میں ہم نے بات کی امید کرتا ہوں کہ آج کی وڈیو آپ سٹونس کو اچھے لگی ہوگی نیکس وڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سارا خیار کیے گا فی امان اللہ